ہاں جی دیکھیں چیئیمین پاکستان طریقہ انصاف انسان خان نے جو نگران مزیدی علیہ پنجاب ہے محسن نسلی ان کی تقریری کو ذانب دار اور غیر قانونی قرار دیا تھا اس پر آج بازافتہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف نے سپیم قرآن پاکستان میں درخواہ جائر کر دی اور طریقہ انصاف نے جو نگران مزیدی علیہ پنجاب ہے محسن نسلی ان کی ترینائیٹی کو چیلنجھ کر دیا اس پر آج بازافتہ طریقہ انہوں کی جانب سے یہ درخواہ بازافتہ طور پر دائل کر دی گی اور اس درخواہ میں سپیم قرآن پاکستان سے اصلاح کی گئی ہے کہ محسن نکوی کو بطور نگران مزیدی علیہ پنجاب کام سے روکا جائے اس درخواست میں یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ محسن نقفی کو بطور نگار مزیرالہ پنجاب جو ہے وہ بھی جانب دار کرا دیا جا اور محسن نقفی کا نگار مزیرالہ پنجاب کی کائناتی کا نوٹسکیشن ہے وہ بھی غیر آنی کرا دیا جا ہے اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض ان کو بھی جو اپوزیشن لیڈر بنائے گیا ہے ان کا نوٹسکیشن بھی پاکستان تریکن سافر نے درخواست میں چیلنج کر دیا اور تا ساتھ الیکشن سمیشن پاکستان کے نمبران بابر حسن بروانہ اور اکرام اللہ خان کی تائنائیتز کو بھی غیر آنی کرا دینے کے لیے درخواست میں چیلنج کی گئی ہے اچھا افضل یہ بتائے گا کہ اب آگے کا کیا پروسیجر ہوگا یہ دیکھیں یہ جو درخواست ہے پاکستان تریکن سافر کی جانب پہ جو آج چیلنج کی گئی ہے نگران زیالہ پنجاب محسن لکھنی کی تائناتی کے حوالے سے اور اپوزیشن لیڈر جو قومی سمبلی میں ہیں راجہ ریاض کے حوالے سے اور الیکشن سمیشن پاکستان کے مبران کے حوالے سے یہ درخواست آپ جائے گی سیدہ سار آفیس میں جو ہے تمام جو قانونی نکتہ ہیں ان کی جو ہے تمام عمل کا جائزہ لیا جائے گا اگر اس درخواست میں کوئی اطلاع نہیں لگایا گیا تو یہ آگے بہجوادی جائے گی تاکہ چیس جسیس آف پاکستان جسیس عمرتہ بندیال جو خود اس کیس کو سنیں گے یا پھر کسی جیسی سائیبان کو سننے کے لیے بجوادی جائے گیا لیکن ابھی یہ کہنا کبھی اس وقت ہوگا لیکن ایک پروسیڈر ہوتا ہے سپیرین گورٹ آف پاکستان میں جب بھی کوئی پیٹیشن دائی کی جاتی ہے اس کو تمام قانونی جو نکتہ ہیں وہ چیک کیا جاتے ہیں کہ آیا تمام جو مطموبہ دستاویزات ہیں جو اطلاعات اٹھائے گئے درخواست کے دریے وہ مکمل ہیں یا نہیں مکمل جسٹار آفیس کے اپنی سی جانی پر کوئی اطلاع نیود ہائے جاتا تو اس کے بعد اس درخواست کو جو ہے آگے فکس کرنے کے لیے بجوادی جائے سکتے ہیں اچھا حفظل یہ بتائے گا کہ یہ سماعت کب تک منظور ہوگی اور شروع ہو سکے گی جی دیکھیں یہاں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک پروسیڈر ہوتا ہے سختی طرح درخواست جو سپیرین گورٹ آف پاکستان کی سر برانچ میں رائے کی جاتی ہے اس کے بعد جو سر آفیس میں اس کی قانونی نکتہ جو جیسے بھی عمل ہوتا ہے قانونی پروسیڈر ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جو نکال پاکستان تحریک انصاف کی نے اس درخواست کے ذریعے اٹھائے ہیں کہ آیا وہ منٹینے بل ہے بھی ہیں یا نہیں منٹینے بل اور تمام قانونی نکتہ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اگر کوئی اترازات لگا دیا جاتا ہے تو درخواست کو دوبارہ اترازات لگا کے واپس بجوا دیا جاتا ہے کہ جو اترازات آئے کر دیئے گئے ہیں ان کی بجواد سے انکال کر دیا جاتا ہے اور اگر جب یہ اطرازات دور کر دیا جاتے ہیں تو دوبارہ ذرخات کو پروسیجر میں ڈال دیا جاتا ہے تو لازمہ کہنا بھی قبلت وقت ہوگا کہ ذرخات پر کب تک سماد ہوگی آیا کہ جسیس اوپاکستان جسیس احمد ایتا بن لیا جائے فوری طور پر ذرخات کو سماد کے لئے مقرر کرتے ہیں یا کچھ وقت لگتا ہے یہ بھی کہنا کچھ قبلت وقت ہوگا ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے موسن نقوی کی تائناتی چالنج کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موسن نقوی کو بطور نگرا وزیرعالہ کام سے روکنے کی استدا کی گئی ہے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے موسن نقوی کی تائناتی چالنج کر دی ہے پی ٹی آئی کی موسن نقوی کو بطور نگرا وزیرعالہ کام سے روکنے کی استدا بھی کی گئی ہے سپریم کورٹ تحریک انصاف نے موسن نقوی کی تائناتی چالنج کر دی ہے